ساڑھے پیر دی شان نیرالیے حکم نبی دے کولی فیلی پھل گلاب نے وانگ چمبیلی جو نبیل اسلام نے فرمایا جو کر کے وخایا ہے حکم نبی دے کولی فیلی وانگوں پھل گلاب چمبیلی باغ محمدی روڑ کا لائیا خوشبو لزت والیے ساڑھے پیر دی شان نیرالیے اللہو 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 اب آپ کے سامنے تبلیغی اصلاحی درس قرآن کے لئے میں دعوت سخن دے رہا ہوں رئیس الوائزین خطیب پاکستان میری مراد حضرت مولانا منظور حمد حافظہ اللہو تعالی تشریف لاتے ہیں اور تبلیغی اصلاحی درس قرآن و حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا منظور حمد حافظہ اللہو تعالی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدوہو و نسلی علی رسول کریم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ و صحابہ اجمائین اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دی لیٹ نہ بڑھو سامین محترم کر سب تھوڑی دی کٹا دے ہو تھوڑی دی کٹ کر میں انشاءاللہ الرحمن چند باتیں تو انہل کرنیا نے مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے تھوڑے ٹائم دے اندر زیادہ باتا الحمدللہ سنائیان کی کی تا جائے کم چوڑ کر شڑیا جائے تو میں ابھی انشاءاللہ الرحمن عصا پانواستے چند باتا انشاءاللہ الرحمن تو انہل کرنیا سب دو پہلے سارے معزز اور مقرم اور معظم اور محترم سامینہ کے میری درخواستے نبی مقرم رسول معظم احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام پاک نام نامی اسم گرامی کسے بھی مقرر وائز خطیب اور عالم اور میرے جیسے طالب علم دی زبان بھی چھو سنو یا مسجد دے اندر یا مدرسے دے اندر یا دکان دے اندر مکان دے اندر بزار چوک جرسے دے اندر یا کسے میدان دے اندر سنو تو درود پاک پڑے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے حبیب علیہ السلام تو اسلام نے ارشاد فرمایا ہے من نسی السلاط علیہ خطیع طریق الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا میرے تے درود پاک پڑنا پول گیا وہ جنت دا رستہ ہی پول گیا اس بات نونا سارے یاد رکھیا کرو پھر ایک بات اور بھی زینج بٹھا لو تقریر کر رہے ہیں مولانا صاحب جیڑے بھی مسلک دے مولانا صاحب نے درود پاک پڑیا کرو اور نبی علیہ السلام دا نام پاک لے رہے ہیں کوئی بھی بندہ غیر مسلمیں اُتھے بھی نبی علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک پڑو میں تو ایک گال سناؤں اور تُسی سن کے تو اڑا دل باغ باغ ہو جائے گا میری اگلے دن ایک سکھ دے نال ٹیلی فون تے گال لہی انہیں کی تو نمبر لیا کہا نگا مولانا صاحب میں نے تو اڈینہ اے گال جیڑی انہ بڑی پسند آئی ہے تو میں اس واسطے تو انہوں فون کیتا ہے انہیں نبی علیہ السلام دا تذکرہ کیتا تو میں درود پاک پڑھیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سکھ بھی کہنے دا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا خوش ہویا اور میں انہوں فون دے وہی کہہ رہے ہیں میں تھے نبی علیہ السلام دا امتی ہاں میں تھے آپ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہیں میں تھے مسلمان ہاں اور میں نبی علیہ السلام دا نام پاک سن کے تھے درود پاک پڑھے ہیں یار تم ہی درود پاک پڑھے ہیں کہیں دا جیو ہینی اس لائے کیوں نہ تھے درود پاک پڑھے آجائے میرے دوستو ہاں اور عزیزو یقیناً ایسے لوگ جڑے نے نا یقیناً ایسے لوگ جڑے نے کسے دن نوں اور کسے وقت نوں کسے ٹائم نوں کسے کڑھی دے اندر کسے لمحات دے اندر اور کسے دن دے اندر کسے رات دے اندر انہوں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنا دن دا ہے مسلمان بنا دن دا ہے اور اللہ انہوں واسطے رحمت دے دروازے کھول دن دے میں بھی دعا کرنا تُسی بھی دعا کرو گجرات والے ہو سارے ملکے دعا کریے اللہ ساری دنیا دے انسانہ نوں مسلمان بنا دے تی اللہ سانوں مسلمانہ نوں صحیح مسلمان بنا دے ایک سکھ نا دوسرے سکھ نوں کہہ رہے ہیں لا علمی دی بناتے کہہ رہے ہیں یار محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت سی انیاں شادیاں کرن دی تو دوسرا کہیں دا ہے کیا تُو محمد صاحب نوں پڑھے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی بات تُو کر رہے ہیں کیا تُو پڑھے آؤ نا کہنے لگا جی میں تی نہیں پڑھے آئے پھر تُو یہ ہو جی گل کیوں کرنا پھر تُو اس طرح دی بات کیوں کر رہے ہیں پھر تیلوں اس طرح دی بات نہیں کرنی چاہی دی تیلوں یہ جملہ نہیں بولنا چاہی دا یہ الفاظ اپنی زبان چوہ ادا نہیں کرنے چاہی دے کیوں ہو جی گل پہ کرنا ہے کہیں دا تُو پڑھے آئے کہیں دا ہوں میں پڑھے آئے پھر تُو انہوں کیے ہو جی آپ آئے ہیں او کہیں دا سارے لوگ اتنے لوگ سان او نہ دی زندگی مبارک دے اندر او نہ دی حیات طیبہ دے اندر اتنے لوگ سان لیکن کسے نومیوں نہ نہ زبان نہ دکھ دیتا ہے نہ ہاتھ نہ دکھ دیتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ اور اس تو اگے الفاظ سنوڑے آجے کیا لگا جنہ نے لکھا کروڑا لوگانو اپنے دور دے لوگانو دکھ نہیں پچھایا انہوں نہ دیا کہ یاراں بیویاں دی تداد کیا حیثیت رکھتی یہ بات کر کے تھی دوسرا کی کہیں دا ہے او کہیں دا یار پھر میں نے ایک گلکین دے میں تو یہ ہوئی کم آگا کہ محمد پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہمارا بھی ہے صرف تمہارا ہی نہیں سل اللہ اکو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آقیہ یہ سارے آدھے نے انہوں اللہ پاک نے سب واسطے مبوض فرمایا ہے ایک اسے طبقے واسطے نہیں اور اللہ کریم نے انعام جیڑا فرمایا نا انعام او مومنہ تے فرمایا ہے تے او جو سونے نوں اللہ نے ساری کائنات واسطے مبوض فرمایا سبحانہ یہ تو مومنہ نہیں با رہی آئی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ عَلْفُسِهِمْ فرمایا میں مومنہ تے حسان فرمایا ہے مومنہ تے حنام فرمایا ہے انہ دیا جانا دے وچو اپنے پیارے مصطفیٰ الاسلام نو پیدا فرمایا ہے یہ تے مومنہ واسطے بڑا بڑا عزاز ہے تے عام لوگا سارے واسطے کی فرمایا رب کائنات نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا قَعْلَا قَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا سوڑے ہوں اصد عن ساری کائنات واسطے بشیر تے نظیر بنا کے پیدا ہے سبحان اللہ اور کہتے ہیں اللہ رب رحمان نے اس طرح فرمایا یا ایوہاں نبی او انا ارسلنا کا شاہدن وَمُبَشِّرًا وَنَزِیرًا وَدَا اے یعنی اِلَى اللَّهِ بِیزْنِهِ وَسْرَاجَمْ مُنِیرًا اللہ والے نے نا ترجمہ کیتا ہے ساڑے پیر دیشان نیرالی اے ساڑے پیر دیشان نیرالی اے سردار ہے سارے آپی راندہ او دے موڑے تے کملی کالی اے ساڑے پیر دیشان نیرالی اے بسر کے جاؤں اللہ پاگنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑے نو کتنا شانت آف فرمایا گواہی دے رہے قرآن سارا گواہی دے رہے جہان سارا گواہی دے رہے زمانہ سارا پتہ پتہ ڈالی اے ساڑے پیر دیشان نیرالی اے اجے بھی آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کر کے مر جو درود پاک پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں اور ایک گل پھر میں تو اڑے بارے تو اڑے بارے ایک گل کرنا چاہنا جنانوں میں لگیا کملی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنانوں میں لگیا کملی والا اوہ امت نصیبہ والی اے ساڑے پیر دیشان نیرالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا میں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاکدہ ایک اور فرمان سنا وہ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کنیا نصیبہ والی ہے جو دوہ سب مسجد پہ جانا ہے نا مسجد دیش داخل ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا دا چیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم نے بھرمایا پہلا سجا پیان مسجد دے اندر رکھنا ہے جو داخل ہونا ہے مسجد جو باہر جانے ہیں پھر کھبا پیان رکھنا ہے مسجد دے اندر آنا ہے پہلا سجا پیان رکھنا ہے اور سباہر جو کی کہنا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم مغفر لی سنوبی وحدہ لی ابواب رحمتک ترجمہ سوڑے آجے بسم اللہ میں اللہ دا نام لے کے مسجد دے داخل ہونا لگا اور نبیل اسلام تے درود پاک پڑھ کے مسجد دے داخل ہونا لگا اپنے گناہ دی معافی مانگ کے مسجد دے داخل ہونا لگا اور اللہ کنوں او دی رحمت دے دروازے کھولن دا بول پیا بولنا مسجد دروازے رحمت دے کھلاان واسطے عرض اور اپیل پیا کرنا اچھا جی انتوانوں سادہ لحظہ ترجمہ میں سنا ہوں آسمان والا ساری کائنات دا بادشاہ ساری کائنات دا شہنشاہ ساری کائنات دا حاجت رواہ مشکل کشاہ دستگیر اللہ علاقلی شہین قدیر سارا سونا راب اللہ کریم فرما دے رہے پہلا سارا تذکرہ کار پھر میرے حبیب علیہ السلام تے درود پاک پاڑ نمبر تین پھر اپنے گناہ ماں دی معافی مانگ پھر ساڑا بوہ لنگ بول دے نہیں what is problem تو انو مسئلہ کیے کیوں نہیں بول دے بقول مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب دے گنگے ہو کیوں نہیں بول بولیا بولیا کرو جتھے بولن دا ٹائم آئے بولیا کرو کار بڑا بول دے ہو بالا نل بڑا بول دے ہو بھیوی نل بڑا بول دے ہو پاندیا پتیدیا نل بڑا بول دے ہو سجنہ نل بڑا بول دے ہو بیلیا نل بڑا بول دے ہو اور انانے دادے جنے لے نا یہ دو تریا پوتریا نل بڑا بول دے نے ذرا رحمان واسطے بھی بولیا کرو سبحانہ ایک واری پھیر آکھو سبحانہ فرما پہلا ساڑا ذکر کر پھر ساڑے مصطفیٰ علیہ السلام تے درودے پاک پاڑ تیجے نمبر تے اپنے گناواں دی مافی مانگ پھر ساڑا بوہ لانگ پھر ساڑے کڑوں مانگ تو مانگ دا جائیں اسی مان دے جاؤں تو مانگ دا جائیں اسی مان دے جاؤں کہ جیڑی جیڑی آنکھیں کہ اسی مان نہیں جاؤں میں سر کے جاؤں پھرے پاک پہمبرانے سلام دی ساتھ پاک دے فرامین کیسے پیارے اور میں تو ہنو نبی علیہ السلام دے صحابی دی گل سناو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے دوستو پاک پہمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی باہر سنانا چانا صحابی دی تریفی ہے وہ کتنی پیاری لبوں پہ تبسم گلابی گلابی گجرات والیو تو جو فرمایا جے گجرات کیسی پیاری نبی علیہ السلام دی بات میں سر کے جاؤں کتنی سچی نبی علیہ السلام دی جماعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے دی جماعت کتنی پیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبوں پہ تبسم گلابی گلابی جبیں پے پسینے کی موجہ فتابی نظر انقلابی قدم انقلابی چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی جا رہے ہیں اکھاں بھی انقلابی قدم بھی انقلابی بول بھی انقلابی میں صدقے جا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دے الفاظ کون سنا ہوں یہ تھے ماتے دین دیئے ماں ماں ماتے دین دیئے باپ ماتے دین دا ہے استاز سمجھان دا ہے دادا جان نانا جان سمجھان دے مامو جان چاچو جان استاز جی سمجھان دے کاریسہ خطیب سا خان دان دا سردار ساری برادری دا جیڑا جناب سیرہ ہندہ ہے سارے سمجھان دے نے یعنی جی نہ کرو اینجی نہ کرو بیست نہ ہو وہ بدنام نہ ہو وہ خان دانو زلیل نہ کرو خان دانو رسوا نہ کرو اتنے سارے سمجھان دے نے میں تو اندسا سانو ایک گال حضرت عمر نے سمجھا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اٹھے خیر خواہ اتنے خیر خواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خواہی سن لو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خیر خواہی سن لو آپ فرما دے لیں لوگوں سردی تو بچو لوگوں سردی تو بچو لوگوں سردی تو بچو یہ جڑی سردی ہے جسم دے اندر جلدی داخل ہو جان دیئے دیر بعد نکل دیئے لوگوں سردی تو بچو لوگوں سردی تو بچا کرو واہ عمر سونے رضی اللہ تعالی عنہ توانو ساڑی جان نالے نا پیارے اسی اتنے گیا گزرے ہیں ساڑے بچو کہی تو اڑے ایمان تے شک کر دینے تسی ساڑی جان نالے نا پیار کر دینے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساڑی جان نالے نا پیار کر دینے ساڑی جان دا اتنا فکر سی اے دسو ساڑے نالے نا پیار کر دینے انہوں رب رحمان نل کن نا پیار ہوئے گا نبی الاسلام نل کن نا پیار ہوئے گا میں سر کے جان پاک پیغمبر علیہ السلام دے اہلِ بیعت دا کتنا خیال کر دے ہونگے انہوں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ نل کن نا پیار ہوئے گا انہوں رب دی توحید نل کتنی محبت ہوئے گی نبی الاسلام دی حدیث پاک نل کتنا پیار ہوئے گا جنا نو اتنی محبت لوگو سردی تو بچا کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں دے الفاظ میں لوگو سردی گولوں بچا کرو اس واسطے میں گزارش کرنگا درخواست کرنگا اپیل کرنگا کہ کوئی گل کتوں اچھی بات سن لو ان پلے بنو اور اس بات دے اتے عمل کرو اور اس بات نو سینے دے نال لگاؤ اس بات دے عمل کماؤ میں قرآن پاک دی آیت کے لیے تو اڈیس ہم نے تلاوت کی تھی اس لئے اندر رب رحمان نے اعلان فرمایا ان اللہ یو حب المحسنین خالقے کائنات فرما دے لوگو میں نیکیاں کرنوالے انہوں بڑی محبل کرنا ہوا جنہیں نیکیاں کرنوالے نے میں انہوں انہوں بڑی محبل کرنا ہوا میں انہوں انہوں بڑا پیار کرنا ہوا یا اللہ سانو نیکیاں کرنوالے بنا دے آمین مل کے آنکھو آمین اچھا قدیس بات دے غور کیتا جائے باپنو آجا نا غصہ باپ کوئی پترنو تو منو چنگانی لگ دا چاچو کوئی پتی جینو تو منو چنگانی لگ دا مامو کوئی پانجینو تو منو چنگانی لگ دا اور دوستو غور کرو بزرگ ساٹے قیدن تو منو چنگانی لگ دا استاد جی شگردنو کہہ دیں تو منو چنگانی لگ دا تے اسی مرننو ہو جانے مرنوالے ہو جانے یار امی نراض ہو گئی امی نراض ہو گئی ابو نراض ہو گیا کہ یہ بھی سوچے آجے کہ جی رحمان کہہ دیں تو منو چنگانی لگ دا میں اے ہو جے کم کریں گا تو میں تنو پساند نہیں کرانگا میں تنو چنگیاں نہیں سمجھا گا میں ترنا محبت نہیں کرانگا اے ہو جے بڑھیں گا تو میں پساند کرانگا چنگے کم کریں گا میں محبت کرانگا پھر دعا کرو ہاں اللہ سنو چنگا بنا دے امی اللہ سنو سارے انو چنگا بنا دے اچھا اسی پھر نہ گلہ کرنے تانہ دینے پتہ کس بات تانہ دینے میں تنو یار بنایا میں تنو یار بنایا تانمہ نے دھن قربان کی تا میں اپنے جان دی پروانہ کی تھی تیرے مگر میں قربانیاں دیں دا رہا اسی جناب بڑیاں گلہ کرنے ایسے طرح ساڑھا سسر جیڑا کسے وقت سسر باپ ہندہ ہے تے کسی کیسی بات نکل جان دی ہے سسر دے موہ کیسی بات نکل جان دی ہے میں تنو اپنے دلدہ ٹکڑا دیتا ہے پر تو قدر نہیں کیتا ساڑھا بردر اللہ کئی دفعہ زبان بھی چوکہ دیندہ ہے اپنی ہمشیرہ دارشتہ تنو دیتا ساڑھا 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 ساڑھ غور کرے آجے آسمان تو آواز ہوں دیئے میں زندگی عطا فرمائی میں ایمان عطا فرمایا میں سیت عطا فرمائی میں مسلمان بڑھایا میں ساری کائنات بھی چوجڑی اللہ ہستی سی اونو تیرا نبی بنایا تے تینوں نا دا امتی بنایا میں ساری دنیا دا سردار تینوں عطا فرمایا تو عجیبی سادہ قدر ہی نہیں پایا دعا کرو ہاں اللہ سانو قدر دان بنائے اللہ سانو قدر دان بنائے میرے دوستوں نیکیاں کرنوالے رحمان نو بڑے پیارے لگ دینے نیکیاں کرنوالے رحمان نو بڑے پیارے میں تو انہوں یہ دسنہ ہے آئی دے درست دے اندر کاری سابدہ بڑا پیارا زین کاری سابدہ بڑا پیارا زین بڑی اچھی سوچے بڑی بہترین سوچے میں جھدوں درست دین وازتے ہوں نا مولانا صاحب انہوں او گلہ دسو جنہ نالے انہوں اللہ دا پیار نصیب ہووے اور انہوں او گلہ دسو جیڑیاں چیزہ تو اللہ نے منع کیتا ہے وہ دے تو اسی دور ہو جائے یہ چھڑ دیئے تے اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے کیسی سوچے وگرنا میرے ورگا مولوی میرے ورگا مولوی جتے جائے نا مولانا صاحب لالالالا کر دیو بو 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 کر دیو چھوڑے لا دیو موچھے پا دیو نانی یاد کرا دیو ذرا پٹھیاں ٹنگ دیو جناب انجی کر دیو یہ کر دیو وہ کہ نا 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 ساڑی اسلاح دی بڑی لوڑے دوستو تو ہڈی اسلاح ہو جائے ساڑی اسلاح ہو جائے کامیاب تے کامران ہو جائیے مالک خوش ہو جائے میں تو انہوں ہوں نا یہ تھیлось کہ حدیث پاک سناوا بلکہ حدیث یہ کدسی ہے سید والانبیاء امام والانبیاء محمد الرسول اللہ س اللہ لیه و幾 یہ ذات پاک نے فرمایا رب العالمین فرما دیرے حدیث iosity ہے رب العالمین نے فرمایا سید والانبیاء فرما دیرے کہ رب العالمین نے فرمایا کیے فرمایا من آدالی ولیان فقد آزن تو ہو بالحرب خالقِ کائنات جی ساتھ پاگ نے فرمایا جنہیں میرے دوستنوں تنگ کیتا جنہیں میرے دوستنوں پریشان کیتا جنہیں میرے دوستنوں دکھ پچھایا میں وہ دن آل اعلان جنگ کرنا ہوا میری او دن آل اعلان جنگ کرنا میری او دن آل جنگ ہے میری او دن آل لڑائی ہے گال سونے آجے اللہ رب رحمان دے فرمان دا مقصد پتا کی ہے میرا یار بن جا وفادار بن جا میرا محب بن جا میرے حکمہ دی تعمیل کریا کر میرے حکمہ نو منیا کر میرا دوست بن جا میرے نل دوستی پال ہے جب تو میرا دوست بن جائے گا نا پھر کوئی تینوں گل کرے گا تونی بولنا تیری کوئی مخالفہ کرے گا تونی بولنا کوئی الزام لائے تونی بولنا کوئی بہتان لائے تونی بولنا کوئی الزام تراشی کرے کوئی رستہ روکے کوئی رستہ دے اندر رکاوٹ پائے تونی بولنا اللہ جی گال کیے فرمایا تیری یاری کمزور دے نال نہیں شاہ زور دے نال جے پھر بھی توں ہی بولنے تے ساڑھی دوستی دا کی فید فرمایا جے پھر بھی توں ہی بولنے توں ہی گلہ کرنی آنے تے ساڑھی دوستی دا پھر کی فید ہے پھر ساڑھی دوستی دا کی فید ہے توں نہیں بات کرنی میں آپ جواب دے آنگا میں آپ پچھ آنگا میں آپ نہیں پڑھ لوں گا میں آپ پچھ لوں گا میں شاز ہو رہا تیرا میرے نئل پیار تیری میرے نئل محبت تو میرا طے میں تیرا تو میرا طے میں تیرا تو میرا طے میں تیرا میں تیرا طے تم میرا صبحانہ اس تو اگلے جڑے الفاظ نے نا رب العالمین دے خال کے کائنات فرما دے جڑا میرے دوست انتنگ کرے گا مہود انحال علان جنگ کرنا اس تو اگلے الفاظ رب العالمین دارشاد ملک کے کائنات دائلان اللہ کریم فرما دے میرا بندہ میرے نیڑے کیویں ہو سکتا ہے میرا بندہ میرے قریب کیویں ہو سکتا ہے میرا بندہ جیڑا ہے کیویں میرا قرب حاصل کر سکتا ہے کیویں میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے کیویں میرے نزدیک ہو سکتا ہے کیویں میرے نیڑے ہو سکتا ہے کیویں میرا ہو سکتا ہے کیویں میرے نال پیار پا سکتا ہے فرمایا جیڑیاں چیزاں میں فرض کیتیاں نے میرے فرزان و مان میں بنا دیاں گا خوش نصیب تے بخت بلند فرض جو میں کیتا ہے جو چیزہ میں فرض کیتی ہیں فرائض دی پابندی کار فرائض دی پابندی کار میں تنہوں اپنے قریب کر لماں گا میں تنہوں اپنے نیڑے کر لماں گا تیری میری محبت ہو جائے گی منو عدیث پاک دے الفاظ یاد آئے میری تیری روحانی امی جان حضرت آئے شاہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دیا نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کی تا لشکردہ ایک بندے نو امیر بنایا صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نو امیر بنایا اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نو امیر صاحب پتہ کی کر دے سان فجر دنماز پڑھان دے سان سورت الفاتحہ پڑھن دے بعد اور آیات پڑھن دے بعد سورت الاخلاص پڑھ دے سان کل ہو اللہ مگ نہ پڑھان دے سان سورت الاخلاص پڑھ دے سان عشاء پڑھان دے سان سورت الاخلاص پڑھ دے سان یہ تو واپس آئے نا تیس صحابہ نے سید الانبیاء علیہ السلام دیاく ارز کی تھی درخواست کی تھی سونے ہو بدر منیر علیہ السلام جی اجڑے امیر صاحب صاحب رضی اللہ تعالیٰ اکل ہو اللہ بڑی پڑھ دے صورت الاخلاص بڑی پڑھ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے آپ نے لب مبارک ہو لے آپ نے موتی رولے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیران کثیران میرے پاک نبی علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا سلو ہو سلو ہو جاؤ دعونا کل جا کے سوال کرو سلو ہو جا کے انہ کل سوال کرو لے ایے شیعن یسناو ذالک کس وجہ تو پڑھ دے رہنے کل ہو واللہ کس وجہ تو صورت الاخلاص پڑھ دے رہنے سلو ہو جا کے انہ کل سوال کرو سلو ہو جا کے انہ کل پوچھو ایک کم کیوں کیتا ہے کس وجہ تو کیتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جا کے سوال کیتا یہ لئے سوال کیتا دیکھیں ان الفاظ سنے آجے گجراتیوں گجرات والے ہوش ہو جاؤ گجرات والے ہو راضی ہو جاؤ پروانے ہو قرآن ہو سننا دے ہو جس وقت جا کے نا امیر صاحب قلو رضی اللہ تعالی انہو قلو سوال کیتا تھی امیر صاحب رضی اللہ تعالی نے پتا کیا حرمان دے لے لِعنَّا صِفَتُ الرَّحْمَان اللہ اکبر کبیرہ پاک پہنگبر علیہ السلام دے صحابی رضی اللہ تعالی نہو دے الفاظ لِعنَّا صِفَتُ الرَّحْمَان وَعَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَعَبِهَا فرمان دے لے رضی اللہ تعالی اس صورت دے اندر رحمان دی صفتیں اس صورت دے اندر رحمان دی صفتیں اس صورت دے اندر رحمان دیاں صفات نے لِعنَّا میں پسند کرنا ہوں کہ میں اس صورت دی تلاوت کروں اس دے اندر رحمان دی صفت لِعنَّا صِفَتُ الرَّحْمَان وَعَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَعَبِهَا صحابائے رضی اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دی خدمتِ علیہ دے اندر حاضر ہوئے پاک پہنگبر علیہ السلام دی خدمتِ علیہ دے اندر حاضر ہو کے ارض کر دینے سونے ہو امیر صاحب نے اے جواب دیتا ہے میری سرکار بولے علیہ السلام آپ نے فرمایا اخ بے روح ہو پہلا پچھن واسطے گیز ہو ہون دسن واسطے جاؤ پھیر آکھو پھر بولو ذرا مل کے بولے ذرا زور سے بولے ذرا گرج کے بولے ذرا شوق سے بولے ذرا شوق سے بولے پاک پہنگبر علیہ السلام وہاں سے بس 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 دوستوں پہ پہ سور کے سارے شہر لو بول دے رہے پہ حضرات و جو فرمانا ذرا جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا فی دنیا والا آخرہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما جنے اخ بے روح ہو ہون جا کے دسو پہلا پچھن واسطے گیز ہو ہون دسن واسطے جاؤ پہلا سوال کرن گیز ہو ہون رحمان نے جڑا جواب دیتا ہو میرے والوں دس کے آؤ ہون جواب دے کے آؤ ہون خبر دے کے آؤ ان اللہ یو حبوہو جا کے انہانو خبر دے دے ہو کہ اللہ پاک انہانا پیار کر دے نے جڑا رحمان دیاں صفتانا پیار کر دے صدقے جائیے اور جدیاں صفتانا پیار کریے تیو انہا خوش ہووے جدو ادھے حکمان دی تعمیل کران گے تیو کنہ خوش ہووے کاری محمد کاری محمد امین صاحب اللہ جاندہ پتہ نہیں کیڑی دکان تو کوٹ لیندے نے ڈال سنوالی جے توجہوں فرمایا جے دوستو جھڑی گال تو انہوں سنانا چاہنا ایدھر توجہوں فرمایا جدو انسان رحمان دیاں صفتانا پیار کر دے تو انہوں پھر ڈال سنا دیاں تو ادھے حکم دی تعمیل ہو جائے اللہ سوڑا کرم بے میسال کر دے کوئی منگی یا نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے دین چڑھ دے آتارے جی میں چھوپ جاندے نے او دی زندگی چو غم سارے موق جاندے نے جینا سوڑے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پاسک دی کدھی خربت او دے نیڑے نہیں آسک دی جینا ایک اللہ تو اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ اگے پوچھ کے آئے سو جاؤ تو اندس کے آؤ پہلا پوچھ کے آئے سو پہلا پچھنواستے گیا سو میرے کہنتے میرے فرمانتے پہلا پچھنواستے گیا سو اندس انواستے جاؤ اخبے روحوں چاہ کے انہوں خبر دے دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم دیزاد پاک نہیں ہوں کیا باتا کتنے پیارے فرمایا میں نے ایک حدیث پاک ہور یاد آئے اللہ پاک نے ہور ایک حدیث پاک یاد کرائی پاک پیغمبر علیہ اسلام نے فرمایا سارے سارے نبیاں دیاں امتاں اور میری امد پاک جنت اندر سارے دیاں صفحہ ایک سو وی ہون گیاں اچھی بولو کنیاں ساریاں صفحہ کنیاں ایک سو وی صفحہ ہون گیاں سارے نبیاں دیاں امتاں اور میری امد بھی پاک ساریاں صفحہ ایک سو وی ہون گیاں میری سرکار علیہ اسلام دا فرماان سننا تے آنا توجہو فرماانا پاک پیغمبر علیہ اسلام نے فرمایا چالی صفحہ چالی صفحہ سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں ہون گیاں تے اسی صفحہ سرم میری امت دیاں ہون گیاں جنت دیاں صفحہ دا بھی تے صفحہ لاؤ نا کیتے ہیں میں رہوں ٹھانی مسجد دا صفحہ نا لانا گا پیغمبر علیہ جنت دا ایک دروازہ جڑا نا ایتھوں لاکے تے کراچی جنہ ہو دا لمبائی ہے صفحہ نا لانی آن دے صفحہ نا لانی آن دے صفحہ نا لانی آن دے تو انوالا نے اس دروازے چو لنگانا ہے تو سی سون کے ہی میرا مطلب ایکو باری چوپ کر گئے ہوں ایک دروازہ جنت دا میرے دوستو ایتھوں لاکے گجرانے ہو لاکے لاؤر تو لاکے کراچی جنہ ایک دروازہ جنت دا صفحہ نا لانی آن دا صفحہ نا لانی آن دا صفحہ نا لانی آن دا سجدے پیندازی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑا سجدے پیندازی امت میری بخش اللہ سوڑا رو رو کیندازی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ملو جواب آیا مولانا محمد اشرف ربانی صاحب گال سنوالی جے حکیم بلال صاحب توجہ فرمانا مولانا منشاہ صاحب تحان کرنا مولانا بشین عامل خاکی صاحب توجہ فرمایا جے امین صاحب کاری صاحب تحان کریا جے اللہ ملو جواب آیا میں تیری من لئے رب آنکھیں میں تیری من لئے رب آنکھیں امت تیری ہووے گی ویچ جنت دے ہر پاسے میں صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی امت اللہ اکبر پڑو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے میرے ایک ہو ردیس پاک یاد کرائی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے ستر ہزار لوگ بغیر حساب تے جنت جانگے میری امت دے ستر ہزار لوگ بغیر حساب تے جنت جانگے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن نا تین دن گزر گئے تین دن تے مطلب ہے نا اللہ کے ارزاں کر دے رہے یا اللہ امت بہت زیادہ ہے تدات جنت جانگی تھوڑی ہے بغیر حساب توں یا اللہ امت زیادہ ہے بغیر حساب توں جنت جانگی تدات تھوڑی ہے جبریل امین نو رب العالمین نکلایا جا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جا جا کے سونے النبی نو علیہ السلام نو جا کے میرے بلو پیغام دے دے سونےوں ایک ایک دے نال ستر ستر ہزار سارے آنکھوں سبان اللہ سبان اللہ پھیر آنکھوں سونےوں ایک ایک جنتی دے نال ستر ستر ہزار گل سونے آجے تداد کنی بندی ہے اور گجرات والےوں کنی تداد بندی چار ارب نوے کروڑ بغیر حساب دے جنتی ہونے کیڑے نہیں کیڑے ہونگے سنے آجے ہم اللہ لزین اللہ یستر کون دم جاہ دے بولو دم بولو بولو ملکے دم دم جاہ دے اس لے باوجود بھی دم نہیں کران دے ہونگے کہ اللہ آپ پہ جنت دے گا اللہ آپ پہ شفاہ دے گا مالک شفاہ دے گا دم جاہ دے مگر دم نہیں کران دے ہونگے ٹیوے وی نہیں لوان دے ہونگے ٹیوے وی یہ بجرگو آپ پہ کہہ جے بجرگو آپ میرے ہاتھ دی لکیر جیڑی ہے ایک کتھے جا دیئے بجرگو میں کہا لالا موسیٰ کھاریاں نو جا دی کچھ خدا دا خواب مر جو ہے سنگاڑے کھا کے جیڑے بلکل ٹیوے نہیں لوان دے ہونگے بجرگو کی بڑھے گا کی بڑھے گا یہ ہو جے گا کل میں کی کران گا اگلا سال کیسا ہوئے گا اگلا مہینہ کیسا ہوئے گا دکان میری چلے گی بجرگو میں آکم کر لگا کران کے نہ ٹیوے نہیں لوان دے ہونگے جسم دے اتن شان نہیں پوان دے ہونگے کارتے کی ہونگے وعلہ ربہم یتوکلون اللہ پاک دے توقل کر دے ہونگے نہ دم کران دے ہونگے نہ جسم دے اتن شان پوان دے ہونگے نہ ٹیوے لوان دے ہونگے اللہ تے توقل کر دے ہونگے اے ہو جانو اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرمان گے ربہ سانو انہوں میں چشامل کر لے مالکہ سانو انہوں میں چشامل کر لے خدا جانتا ہے اللہ دے ہو جو مالک نال پیار پالو مالک نال محبتہ پالو مالک نال محبتہ پالو میں دا سے رہا ہوں اللہ نو کیڑے لوگ پیارے لگ دے نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرنے والے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے سنو اور ایک مقام سناوا مالکہ کائنات نے فرمایا واللہ یو حب المتقین خالقہ کائنات فرما دے اللہ پریزگارانل پیار کر دے پریزگار لوگانل میں پیار کرنا ہوا جڑے میرے کو لوڈر دے میں انہانل پیار کرنا ہوا جڑے پریزگاری اختیار کر دے میں انہانل پیار کرنا ہوا اور ایک ہے اتمنو اللہ نے یاد کرائی سننا ذرا ان اللہ ہماللزین اتاقو واللزین ہم محسنون خالقہ کائنات نے فرمایا لوگوں سنو میں پریزگاران دن آلا میں نیکیاں کرنوالیاں دہن آلا جتھے بھی کوئی پریزگار رہن دا ہے میں کہینا تو کلہ نہیں پروردیگار بھی نالے جتھے مو سے نین رہن دے نے میں کہینا نیکیاں کرنوالیاں کرنے آلا اپنے آپ نو سمجھے آجے میں رو فررحیم بھی نالا سمجھے مہتوار دن آلا سبحان اللہ اور اللہ دا قرآن ایک ہور جگہ ہے خالقہ کائنات نے فرمایا ان اللہ یو حب توابین ویو حب المتطاہرین اللہ کریم فرما دے لے میں توبہ کرنوالیاں پسند کرنا ہوا میں توبہ کرنوالیاں پیار کرنا ہوا پاک باز لوگاں پیار کرنا ہوا میں پاکاں دے نال پریزگاراں دے نال میں پیار کرنا ہوا میں توبہ کرنوالیاں پیار کرنا منو توبہ کرنوالیاں پسند نے فرمایا منو پرہیزگار پسند نے منو پاک باز پسندنے جیڑے بڑی پاکیزگی زندگی پاکیزہ زندگی گزار دینے جیڑے شرک توندور رہین دینے بیدا توندور رہین دینے رسمہ رواجہ توندور رہین دینے آ تپلے سرنگیاں واجے گاجے ٹولٹ مکٹ مکے ملے جناب آ جناب ارلم پرلم جناب آ نظر و نیازہاں آ جناب آ فلاں چیزہ پندہ رائے کبر رک کبر رک کبر رک آسمان تو آوازوں دیئے جیڑا توبہ کردائے جیڑا پریزگاری اختیار کردائے اسیو دینال بڑی پیار کرنے اسیو دینال یاری لالینے یا اللہ تسانو اپنا دوست بنا آمین آنکھوں مل کے آمین آمین ایک گال ہو گئی دوسری گال ہو گئی اور ایک گال اس میں آنکھ آمال حاکمین نے ارشاد فرمایا رب العالمین ارشاد فرما دے واللہ ہو یوں حب سوابرین میں سابرانال بڑی محبت کرنا ہوں میں سابرانال بڑا پیار کرنا ہوں جیڑے سابرنے میں بڑی محبت کرنا میں سابرانال بڑا پیار کرنا ہوں جیڑا سابر ہے وہ بہادر ہے جیڑا بہادر ہے وہ سابر ہے میں سابران دنال بڑی محبت کرنا میں سابرانال بڑا پیار کرنا ہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سابر بھی سارے زند تے بہادر بھی سارے زند رضوان اللہ علیہم اجمعین تیر سو تیرہ لیا کے نا نبی اللہ السلام جا کے میدان ایکھلو گئے تیر سو تیرہ لیا کے ایکھلو گئے میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو تن سو تیرہ کافرہ دے امام من اٹھایا رب دے شیر دلیرہ میدان سجایا دین دی خاطر بے خلو تن سو تیرہ امام در دیگا لے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کھلون دے انداز دا اوہ کدی سماس اکھا دے ہوندہ نا نظر آمیں تھوڑا جا کھلون دا دے ہاں وہاں پر میروں شرم ہوں دیئے میں کہنا باز کھا رہا ہے نہ تیرے کوئی پلیش ہے نہ علم نہ عمل نہ عقل نہ شکل نہ مو نہ متھا گالت تیرے بے جا ہے کوئی نہ دے کمیت ہوا ہے کھلون دے ہو نہ دے انداز دا سن ہے پر تھوڑا جا میں تو انداز دا سن ہے میرے والا انجم بیکیا جا کھلو گے تین سو تیرہ سینہ تان کو فردے اگے میرا کام ہو گیا تو ہی سبحانہ اللہ ہی نہیں پیانا پہ آگ شڑو سبحانہ اللہ باک پہ سبحانہ اللہ سلام دے یار کام ہونا دے سامنے یا اس طرح کھلو گے ایج جناب سینہ تان کے کھلو گے کھلو گے تین سو تیرہ سینہ تان کو فردے اگے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جوتیاں چھڑ کے پجے ابو جہل دی گردن لاکے رکھ دیتی وچ نبی جید پیرا میدان سجایا دین دی خاطر وے خلطن سو تیران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیلہ السلام دے یار کتنے پیارے اگر سنے ذرا بدر دے اندر بدر دے اندر یار اسی مسجد دے دعا کریے اسی چوک دے دعا کریے سکول دے دعا کریے کالج دے دعا کریے مکان دے دعا کریے دکان دے دعا کریے میدان دے دعا کریے اوہ سما سامنے رکھو میں صدقے جاماں بدر دے میدان دے اندر نبیان دے امام علیہ السلام دی دعا بدر دے اندر سونے پیغمبر جد دعا فرمائی اللہ سونے اسمانی فوج فورنو تھے کلائی ایک تن پانچ ہزار فرشتے ہو گئے یا لہرہ دیرہ میدان سجایا دین دی خاطر ویخ لطن سو تیرہ تے آسمان تو آواز آئی سونے اوہ یار بھی تو ہڑے نال تے سارے نبیان دے سردار تسی تے اک اک یار وفادار تسی نبیان دے سردار سونے اوہ در جمع ہوئے لے کفار تے ٹینشن نہ لے آجے میں پروردگار بھی نال سبحان اکوری مل کے کہو سبحان سبحان سونے اوہ پریشان نہ ہویا جے میں پروردگار بھی نال میں بھی نالا میں رب رحمان بھی نالا میں رب رحمان بھی نالا میرے دوستو میرے عزیزو اللہ پاک نو کیڑے بندے پیارے لگ دینے مالکے کائنات نو میرے دوستو نکھیاں کرنوالے قرآن پاک سنو ذرا واللزین جاہ دو فینا واللزین جاہ دو فینا لنہ دینہم سبلنا وین اللہ لمال محسنین اور ایک قرآن پاک دیا ہے تو انہوں سنو اللہ کریم نے فرمایا وَسَارِهُوا اِلَا وَسَارِهُوا اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّا اَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ وَحِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْزَرَّا وَالْقَازِمِينَ وَالْغَيْضِ وَالْعَافِنَ وَالْعَافِنَ وَالْلَّهُ منگنے سے جلدی کرو اور میری جنت جان واسطے جلدی کرو اوہ جنت جیوی چڑھائی سمین تو لاکھ ست آسمان نہ تاکے میں پریزگاراں واسطے تیار کی تھی یہ فرمایا اوہ لوگ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّا وَالْزَرَّا جیڑے خوشی کا میچ خرچ کر دینے وَالْقَازِمِينَ وَالْغَيْضِ غُصَّا پی جان دینے وَالْعَافِنَ آنِ النَّاسِ لوگا نو معاف کر دین دینے وَاللَّا ہوئیو حِبُّ المحسنین اے حوجے پیاریاں نال اسی بڑی پیار کرنے اے حوجے نیکیاں کرنوالیاں نالسا اسی بڑا پیار کرنے بڑی مبھرگارنے بڑا پیار کرنے اچھا ہے کورتانو گالتا تھا قدی فخریہ جملہ نہیں بولنا اس میں میں مولوی ہوتا بڑا رہا آنا ایک مولوی جناب ربنے کا ڈی دی تھی جناب جا رہا ہے کہیں دا میں بیکھے ایک بندے نے ریڑی دے مگر لکھیا سی رولتے گئے ہیں پرچس بڑی آئیے تو میں آکھیا رولے آتے تو اگے میں میں کہا شرم کر کچھ حیاء کر در جا رحمان تو رحمان تو ڈر جا ربنے تینو سیکل تو موٹر سیکل موٹر سیکل تو کار کار تو تینو ربنے وڈی گڈی دے دی تھی دے ہو رو ریڈی ہوتے بیٹھائے او دے بارے کہہ رہے ہیں کہ رولتے ہیں گئی تونے گئی رولے آئے اے ہو جے لفظ نہ بول کہ تے رحمان نو غصہ نہ آ جائے سارا کچھ واپس نہ لے لوے او تے بڑا ہی قدردان تے بڑا عظیم و شان مولویوں قدی اس پلے کچھ نہ رہنا مینو پچھن والا کوئی نہیں مینو کعبہ دے رب دی قسمیں لا یو سالو امم آئی افالو وہم یو سالون او پچھن والا ہے جنو پچھن والا ہی کوئی نہیں تیک دعا کرو ہاں سارا نو پچھے نا تے سارا نو بغیر پچھن تو ہی معاف کر دے قاری محمد امین صاحب میرے پاہی جان فرما رہے نے اے شیر ضرور سنا دے گلے پسند تے نو تے را اللہ سوڑے آن چنگا ہاں یا مندہ اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوئی میں تھو دے را اللہ سوڑے آن غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی سیرتہ ہن قناہ مال یا گر اللہ سوڑے آن مافی آن دے کلم ہے آج کہ نمازاں تحجتاں تبلیغ حج عمر ناز پیش کریں اے ناکھی میں اوکیتا آنے کی کیتی نانا نائن جاکھی آکار تیری آن آتاوا آگے میری آن خطاوا کی ٹڑان دے مقابلے کی سیر اللہ سونے آن مافی آن دے کلم ہے آج پھر اللہ سونے آن گلے پسند تینوں تیر اللہ سونے آن میں تو نے تھے ایوی ایک گل عرض کرانگا آج نے لفظ ہی تے بولنے آنا سی وہ جی روڑیات میں ہے تو وگئی ہے نا 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 یہ لفظ نہیں بولنا ہے تے غزل دا لفظ کاریمین صاحب لفظ تے غزل دا ہے پر ہے بڑا کمال بندہ دنیا دار پر گل دیندارانویں ہلا آکے رکھ دیتا ہے پتہ کی کہندہ ہے دوخ جو خاندانی رئیس ہے وہ ہے تے غزل پر دنیا دار نے دیندارانو چنجوڑے ہیں ہلا آکے رکھ دیتا ہے جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے اللہ نے اس طرح ہے نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی ہوا میں اڑنے لگے ہو ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے سمالکنا پیار رکھو فخر آڑا جملہ نہ بولو تکبر وڑا دعا کرو اللہ تکبر تو بچائے اچھی بولو اللہ غرور تو بچائے اللہ رعاکاری تو بچائے اللہ نمود و نمیش تو بچائے غالت آنویں سنا رہے ہیں میرے دوستو میرے عزیزو اور میرے بزرگو سنو نیکیاں کرنوالے بندے رحمان نو بڑے پیارے لگتے ہیں ہور میں اللہ نے آیتی یاد کرا دیتی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْكَانَّهُم بُنِيَانُم مَرْسُوس اوہ لو جنے ساپ بندی کر کے ساپ بندی کر کے رفد راج لڑ دینے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفَّنْكَانَّهُم بُنِيَانُم مَرْسُوس میں صدقے جاؤں پاک پیغمبل اسلام نے اس سے واسطے صف بندی دے بارے فرمایا لوگو صفان درست کرو لوگو پیرن الپیر ملاو لوگو پیرن الپیر ملاو جب وہ تُسی پیرنال پیر ملا دے ہوگے ہو سکتا ہے اللہ تو ہڈے دیلان الڈل ملا دے ملکے کو وہ سبحان اللہ میرے نبیل اسلام دے فرمان دے کیا کینیا برکتہ کاری محمد امین صاحب نبیل اسلام دے فرمان کتنے حسین میں سے واسطے میں کانوں گل سنا رہا تھا ساڑے پیر دیشان نیرالی ساڑے پیر دیشان نیرالی احمد جھڑ کے لامے جامے اور کوئی پیر بنانا چاہے شاعر نے کل کی تھی ہے تچاڑی بندیاں دا نہ لیا اعتداد بڑی تھوڑی یہ صرف ہونے نا شیر صدہ کیتا شیر اعتداد ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب سکھم پدم تو اٹھے وی اگر کوئی پیر بنانا رب نے قبول نہیں کرنا گال سنے آج درہ احمد جھڑ کے لامے جامے اور کوئی پیر بنانا چاہے اور کوئی پیر بنانا چاہے اللہ نے منظور نہیں کرنا پاہ میں بنانا چاہے یہ ساٹھے پیر دیشان میرا لیے آواز نہیں آئی مسجد ماشاءاللہ پار گئی ہے بھرپورے آواز نہیں تو ہڈی آ رہی پھر بولو ورک آ گیا میرا یار کی نہ ہے شباز آ گیا میرا یار آ گیا ہے ورک اوندہ ذرا دیر بعد ہے اوندہ چرک چرک ہو گی ہو سکتا ہے ذرا دیر ہو گیا ذرا دیر ہو گی تو جو فرمایا جائیں گل سنوالی جیتیان کرنا ذرا احمد احمد تو میں صد کے جاوا ساری دنیا گھول گھماوا احمد تو میں صد کے جاوا ساری دنیا گھول گھماوا احمد تو میں صد کے جاوا ساری دنیا گھول گھماوا نام نبی تے مرمک جاوا اسے تو جنمت والی یہ ساڑے پیر دیشان میرا لی گل سنو کرنا اسی تے نام کو قربانا توں فرمان سن کے بھی کہنا بجرگوں نے فرمایا ہے لے ڈوبنا تو بجرگا نو بھی نال چھگنا تو بجرگو بھی کسے نو نہیں چھاڑتے ہیں نا گلہ نو بزرگوں کی بات کرتے ہو اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے ہائے ہائے حضرت علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ مجھے یاد آئے میرے برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا کاشف نواز رندہوہ صاحب نے پچھلے دنوں مجھے علامہ صاحب کی تقریر اپنے موبائل میں سنائی الفاظ کیا تھے راجنپور کا خطاب تھا راجنپور کا وہ بھی چھوڑ جائے وہ بھی چھوڑ جائے وہ بھی چھوڑ جائے وہ بھی چھوڑ جائے وہ بھی مجھے چھوڑ جائے سب چھوڑ کے چلے جاؤ میں اکیلا لڑوں گا جب تک پاکستان میں قرآن و سنت کا پرچم لہران ہی جاتا یا میں مر نہیں جاتا جب تک قرآن و سنت کا پرچم پاکستان میں لہرا نہیں جاتا یا میں مر نہیں جاتا اہم مقام نہیں ملتا مولانا حبیب و رحمان زیاد صاحب رانا حبیب و رحمان زیاد صاحب انہوں نے پڑھایا کہ جملہ بولیا بڑا پیارا میرے دوستوں مرکزی جمعیت این حدیث عالمی پاکستان دے نام ورخطی مولانا رانا حبیب و رحمان زیاد ایک جملہ بولیا تھنڈ پا دی تھی صدقے جام پاک پیغمبر علیہ السلام دے مدینے دے بارے ہیں مدینے اللہ تعالی سارے ان مکہ و خائے اللہ مدینہ آنکھو آمین بڑا سھوڑا جملہ بولیا گھلی ہون دی مدینے دی تورندہ تا مزا یون دا کیا باتا مدینے دیا سبحان اللہ کیا باتا گھلی ہون دی مدینے دی تورندہ پیغمبر علیہ السلام دی مدینے دی پیغمبر علیہ السلام دی سا یون دا گجرات والے موت کو لو میں نہیں ڈردا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھو مر گئے قسمیں سمجھا سمجھا گے تو ہڈیس ہوئی ہوتھی میں مرزی خدا پاک دی قسمیں میری گل سن لو آ موبائل میرے کو لے آ موبائل میرے کو لے تیانا میری آج ایک گل سن لے آج میری امی جی ابو جی نو اللہ جنت الفردہ ستا کر یا خوامی میں تقریر کر رہا ہوں یا مسجد تقریر سن رہا ہوں میری امی دا فون آ جائے میری ابو جی دا فون آ جائے میری بیوی فون آ جائے میرے استاد فون آ جائے میرے کسے بزرگ دا فون آ جائے میں نہیں سننا رحمان دے کلام تو کونہ لائے نبی علیہ السلام دے فرمان تو کونہ لائے اگلی گل بھی سن لو میری امی میرا ابو میری امی جان قرآن و سن تو ہاتھ کے کوئی عمل کرے یا ایک مثال دیں لگا روز روز اے حدیاں گلہ نہیں کی تھی میری امی جان میرے ابو جان دی اجازت دے بغیر عمرہ کر کے آئے تو میری امی فوت ہو جائے کعبہ دے رابدی قسم منظور قدی اپنی مان دا جنادہ نہ پڑے جیڑی مصطفیٰ دے فرمان تو وعد کے جائے فون سن دے و نا سنو پھر سن لیا کرو بند کر دیو میرے دوستو اللہ کو دعا کرو اللہ سنو قرآن و سنت سنن دی تو پھر فونہ نے بڑا کپاتی قسمیں بڑا پا دیتا ہے وہ سا گیا کو جی تے دنیا داری رکھو پیار پاہ میں بزاری رکھو کال تے تُسا کرنی کو نہیں میں سے کالا ہی ماری رکھو تو و جو فرماؤ جی جیڑی بات میں تو اڑے گوش گوزار کرنا چاہنا تے آنال سنے آجے ساڑے پیر دی تے آنال سننا جیڑی بات سنانا چاہنا گوھر کریا ذرا میرے دوستو موت کلو میں نہیں ڈردا موت ایک دل آنی ہے قبر ہوندی بکی اندر قبر ہوندی بکی اندر مرنداتا مزا یوندہ اللہ سوڑے اللہ ماں صاحب دے جنتی درجہ بلان دو فرما دے آنی ملکے آنکھو آنی آنی پھر اونا نبی علیہ السلام دے فرما نال وفاہی یہ نہیں کیتی ہائے ہائے وفاہی یہ نہیں کیتی اگر آنال سنانا چاہنا جیڑی سنا رہے ایسا ساڑے پیر دی شان نیرالی ساڑے پیر دی شان نیرالی حکم نبی دے قولی فیلی پھل گلاب جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کر کے وخایا ہے حکم نبی دے قولی فیلی وانگوں پھل گلاب چمبیلی باغ محمدی رون کلائیہ باغ محمدی رون کلائیہ خوشبو لزت والی ساڑے پیر دیشان نیرالی محمدی تکبیر اللہ تکبیر حکم نبی دی زندہ پار شرع پیام حضرت ورلہ منظور مرکا زندہ پار جزاکم اللہ تعالیہ آحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین وصلاة واسلام وعلا رسول کریم اللہم صلی على محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی عبرائیم وعلا علی عبرائیم اِنَّا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی عبرائیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا افر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین عامنوا ربنا انکا روف الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر نوز باللہ من جہد البلائے و درکی شقائے و سوء القضائے و شماتت العادا اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تحلقنا بعضابك و آفنا قبل ذالک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبالینا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علا رسول خیر خلقہی محمد و علا آلہی و صحابہی و اہل بیتہی و ازواجہی و ذریاتہی اجمائین برحمت کا یا ارحمت اللہ 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 اللہ